آگرہ شہر میں دو مہاجن ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک کا نام نیکی رام تھا وہ ایک سیدھا سادھا شریف آدمی تھا جو کبھی اپنے گراہکوں سے بیمانی نہیں کرتا تھا نہ ان سے زیادہ بیاج لیتا تھا اور کبھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتا تھا دوسرے کا نام بدی نام تھا وہ ایک لالچی آدمی تھا جو ہر سمیں اپنے گراہکوں سے بیمانی کرنے کی ہی سوچتا تھا ساتھ ہی بیاج بھی بہت زیادہ مانگتا تھا بدی رام کے زیادہ تر گراہک اپنی ساری زندگی اس کا چھوٹا سا ادھار چکانے میں بیتا دیتے تھے ایک دن نمستے مطر کمل تمہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی آؤ بیٹھو مطر مجھے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے مجھے اپنے ویعاپار میں لگانے کیلئے پانچ سو سونے کی اشرفیاں ادھار میں چاہیے یہ پیسے میں تمہیں چھ مہینے میں لوٹ آ دوں گا ہم میں کاش تمہاری مدد کر سکتا کیا تم شام تک رکھ سکتے ہو آج کچھ لوگ میرے پیسے واپس لوٹ آنے والے ہیں ٹھیک ہے لیکن جیسے میں نے کہا ان پیسوں کی مجھے آج ہی ضرورت ہے مطر کیا تین سو سونے کی اشرفیوں سے تمہارا کام بن جائے گا میں صرف اتنے کا ہی انتظام کر پایا باقی کی رقم میں تمہیں اگلے ہفتے تک دے دوں گا نیکرا مجھے آج رات ہی جائپور کے لیے روانہ ہونا ہے اور اگر پیسے نہ ملے تمہیں برباد ہو جاؤں گا میرا سب کچھ داؤں پہ لگا ہے ٹھیک ہے میں کچھ سوچ کے بتاتا ہوں ہاں بدی رام بغل میں ہی ہے میں اسے کافی سالوں سے جانتا ہوں وہ بھی ایک مہاجن ہے میں تمہارے لیے اس سے پیسے ادھار لیتا ہوں میرا میتر کمل جائپور سے آیا ہے میں اسے بچپن سے جانتا ہوں اسے پیسوں کی سکھ ضرورت ہے مجھے دو سو سونے کی اشرفیوں کی ضرورت ہے یہ رقم میں چھ مہینے میں واپس لوٹا دوں گا ٹھیک ہے نیکی ران کیوں کہ میں تمہیں جانتا ہوں میں تمہیں یہ ادھار دوں گا لیکن میری دو شرطیں ہیں ایک اس رقم پہ پچاس سونے کی اشرفیہ کا بھیاج ہوگا اور دوسری یہ کہ اگر تم چھ مہینے میں میری یہ پوری رقم نہیں لوٹا سکے تو تمہیں مجھے اپنے جسم کا ایک سیر ماس دینا ہوگا میری جسم کا ایک سیر ماس ٹھیک ہے میرے مطر کو اس رقم کی سکھ ضرورت ہے تو میں تمہاری یہ شرط منظور کرتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا مطر مجھے دھوکہ نہیں دے گا اور میرے پیسے ضرور لوٹائے گا اور میں تمہاری اس شرط سے بچ پاؤں گا ٹھیک ہے یہ لوگ تمہاری دو سو سونے کی اشرفیہ لیکن یاد رکھنا اگر تم نے چھ مہینے میں میرے پیسے نہیں لوٹائے تو تمہیں مجھے اپنے جسم کا ایک سیر ماس دینا ہوگا کمال اب میری زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے مطر کیسے بھی کر کے یہ رقم چھ مہینے میں لوٹا دینا ہے بھگوان بڑا زالیم آدمی ہے گھبراو نہیں نیکھی رام میں پوری رقم لے کے لوٹوں گا اور اس زالیم آدمی کا کرز اتار دوں گا تم ایک سچے مطر ہو بہت بہت دھنیوات لیکن میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بولوں گا اب میں چلتا ہوں مطر نیکی رام تمہارے چھ مہینے پورے ہو گئے ہیں کہاں ہے میرے پیسے بڑی رام مطر میں خود کمل کا انتظار کر رہا ہوں وہ ابھی تک لوٹا نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے نراش نہیں کرے گا اور شام سے پہلے ضرور لوٹے گا میں تمہارے پیسے تمہیں سورج ڈھلنے سے پہلے لوٹا دوں گا خیر تمہارے پاس شام تک کا سمیں ہے اگر تب تک مجھے میرے پیسے نہیں ملے تو تمہیں یاد ہے نا تمہیں مجھے اپنے جسم کا ایک سیر ماس دینا ہوگا بڑی رام تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے میرا مطر مجھے نراش نہیں کرے گا نیکی رام کہاں ہو تمہارے پیسے مل جائیں گے ضرور کچھ سمسیہ ہو گئی ہوگی وہ ایک دو دن میں ضرور لوٹے گا نہیں تو خود میں جائپور جا کر اس کا پتہ لگاؤں گا مجھے صرف کچھ دنوں کی محلت اور دے دو بلکل نہیں میں اب تمہیں اور محلت نہیں دے سکتا یا تو تم مجھے میرے پیسے واپس لوٹا یا پھر شرط کے مطابق اپنے جسم کا ایک سیر ماس مجھے دو بدی رام مجھ پہ رہم کرو اگر تم میرے جسم کا ایک سیر ماس کٹو گے تو میں مر جاؤں گا میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا مجھے صرف تھوڑی سی محلت اور دے دو اب کوئی فائدہ نہیں یا تو پیسے دو یا پھر اپنے جسم کا ایک سیر ماس یہ کیا ہو رہا ہے یہاں کیا سمسیہ ہے مجھے اجازت دیجئے حضور اس آدمی نے مجھ سے ادھار لیا ہے اور اب نہ تو یہ ادھار لوٹا رہا ہے اور نہ ہی شرط کے مطابق پیسے نہ لوٹانے پر اپنے جسم کا ایک سیر ماس مجھے دے رہا ہے کیا یہ سچ بول رہا ہے جی حضور یہ سچ ہے میں نے ادھار لیا تھا لیکن میرا مطر جائپور سے اب تک لوٹا نہیں پر مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا اور جلد ہی مجھے بس تھوڑی محلت اور چاہیے تم اسے تھوڑی سے محلت اور کیوں نہیں دیتے اسے بھی اپنے بیاز میں جوڑ دینا نہیں حضور میں اور نہیں رکھ سکتا یا تو وہ مجھے میرے پیسے لوٹا ہے یا پھر مجھے اپنے جسم کا ایک سیر ماس دے نہیں نہیں یہ آدمی تو ظالم ہے نیکی رہا میں ایک بھلا آدمی ہے اور اسے تھوڑا سمیں تو اور ملنا چاہیے خاموش تم دونوں میرے ساتھ اسی وقت دربار چلو کل صبح شہنشاہ اکبر خود اس کا فیصلہ کریں گے اس لیے میں انہیں یہاں لے آیا حضور بیڑ بل اب تم ہی یہ معاملہ سلجھاؤ حضور میرا نام کامل ہے نیکی رام کا مطر جس کے وجہ سے یہ سمسیاں کھڑی ہوئی ہے مجھے شہر سے لوٹتے ہوئے ذرا دیر ہو گئی لیکن میں بدی رام کے پورے پیسے لائے ہوں بدی رام تمہیں تمہارے پیسے واپس مل گئے تو میرے خیال سے یہ مسئلہ ابھی سلج گیا ہے نہیں حضور اب مجھے پیسے نہیں چاہیے اور شرط کے مطابق وقت پہ پیسے نہ لوٹانے پر مجھے اب اس کے جسم کے ماس کا ایک سیر حصہ چاہیے تم اتنے دھیٹ کیوں بن رہے ہو پیسے لوٹانے میں صرف ایک دن کی ہی تو دیری ہوئی ہے حضور یہ بات ہے وعدہ کر کے اسے نبھانے کی لیکن کیونکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لیے اگر یہ اپنا ویپار بند کر کے یہ شہر چھوڑ دے تو میں اس کا ایک سیر ماس نہیں لوں گا حضور یہ شہر میرا گھر ہے میں یہ شہر چھوڑ کر کہاں جاؤں گا یہ مجھ سے کیسے ہوگا مطر کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تم میرے ساتھ جائپو چلو اور میرے گھر میں رہنا رہرو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنے دھیٹ کیوں ہو اپنے پیسے لو اور یہ مسئلہ ابھی اور اسی وقت ختم کرو حضور آپ شہنشاہ ہے آپ کا حکم تو ماننا ہی ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ویپار میں دیئے کسی بھی وعدے کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ یہی چاہتے ہیں تو حضور تم میرے کرام کے جسم کا ایک سید ماس کٹ سکتے ہو اگر یہی تمہاری زد ہے تو سپاہی انہیں اپنی تلوار دو جائے شوق سے اپنے وعدے کی مطابق اپنے حق کا ایک سید ماس کٹ بھیجئے رکو یاد اکنا وعدے کے مطابق تم نے صرف ایک سیر ماس کی ہی مانگ کی ہے لیکن اگر تم ایک بوند بھی خون بہاؤگے تو تمہیں اس کے بدلے میں ہمیں اپنا خون دینا ہوگا خون پر لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے کرنا ہے یہ تمہاری سمسیہ ہے وعدے کے مطابق تمہیں ایک سیر ماس ہی کٹتا ہے لیکن خون نہیں با سکتے اگر آپ سے بند سکے تو پھر آگے بڑھو میں نہیں ہوگا حضور یہ آدمی اپنے وعدے کے مطابق اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے تم ایک ظالم انسان ہو اور تمہارے ارادے بھی صاف نظر آتے ہیں تم بس نیکی رام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ وہ تمہارے ہی بیعپار میں ہے میں معافی چاہتا ہوں حضور مجھے مجھے معاف کیجئے تمہیں معافی نہیں مل سکتی مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تم کافی لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کر چکے ہو تمہیں ایک سال کی قید کی سزا چنائی جاتی ہے اور نیکی رام کو جو رقم تم نے ادھار دی ہے وہ ہم نیکی رام کو اس کی پریشانی کے عیوز دیتے ہیں سپاہیوں اسے کال کوٹری میں ڈال دو شکریہ جہانپنا شکریہ بیربل جی بیربل ایک بار پھر تم نے اپنی چطرائی سے انصاف کو جیت دلائی شاباش شاباش بیربل شاباش شکریہ حضور راجہ بیربل زندہ بار شنشاک بار زندہ بار راجہ بیربل زندہ بار